بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم پی ایم سی جو ہے اس کی طرف سے ایک نوٹفیکشن کیا گیا ہے پرائیوٹ اور پبلک سیٹر کو کہا گیا ہے کہ اپنے اپنے جو ایڈمیشن ہے وہ کلوز جو ڈیٹ ہے ان کو اننونس کر دی گیا ہے جس میں پبلک میڈیگل اکولجی جو ہے اکتیس دسمبر تک انہیں کہا دیا گیا ہے اور پرائیوٹ میڈیگل اکولجی کو اکتیس جنوری تک کہا دیا گیا ہے یعنی کہ دسمبر تک گورنمنٹ کریں گے اور پرائیوٹ جو ہے وہ ایک مہینہوں نے اضافی دیا گیا ہے اسی طرح پبلک ڈینٹل کولج جو ہے وہ پندرہ فروری تک اور پرائیوٹ ڈینٹل کولج جو ہے وہ اٹھائیس فروری تک آپ نے جو ایڈمیشن ہے ان کی جو کلوزنگ ڈیٹ ہے وہ یہ دے سکتے ہیں اس تک وہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ کلیر کر لیں اپنا اور اس تک جو ہے ایڈمیشن جو ہے وہ کر لیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ یو اچ ایس کی طرف سے ایک لسٹ آ چکی ہے کہ ایک نوٹیفکیشن آ چکا ہے کہ ہم اپنے جو لسٹیں ہیں وہ لیٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لیکن یہ نوٹیفکیشن دیکھیں آپ بڑا سخت قسم کا نوٹیفکیشن ہے کہ جتنے بھی آپ کے ڈیٹا ہے جو انیلسیز نہیں ہو رہا یا آپ کا اس کو سپرڈ نہیں کر سکے آپ میڈیکل ڈینٹل یا اس کو جو لسٹیں تیار نہیں کر سکے تو اس کو جلدہ جلد کر لیں اور ویریفکیشن جتنی بھی آپ کی ہے جتنی بھی آپ نے سیلیکشن کرنی ہے چاہے وہ ایم بی بی ایس کی ہے یہ ڈسپلی لسٹ لگانی ہے آپ نے کلیریفکیشن کرنی ہے جو بھی ہے چاہے وہ میڈیکل کی ہے چاہے ڈینٹل ان کو کر کے تو ان کی ان ناؤنس کریں سکیجل جو ہے وہ سامنے لائیں لیکن ابھی تک جیسے آپ کو ابھی پتا چلا ہوگا کہ کل جو ہے وہ یہ یو آچ ایس نے نوٹیلکیشن کیا کہ ابھی ہم جو ہے اڈمیشن نہیں کر سکتے لسٹیں لیٹ کر دیں گے تو ابھی ایک نوٹیلکیشن ابھی آپ کو دکھاتے ہیں آگے بھی ایک اور نوٹیلکیشن آ چکا ہے ایک اور آدارے کی طرف سے جس میں کہا گیا ہے کہ ابھی ہم ڈیٹا جو ہے نیلسز کر رہے ہیں ابھی ہم اس کو ڈسپلیل نہیں کر سکتے لسٹیں نہیں لگا سکتے اس نوٹیلکیشن واضح کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو نوٹیلکیشن ہے اس نوٹیلکیشن میں بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے جو میرڈ لسٹیں ہیں چاہے وہ پبلک سیکٹر کی ہیں ساری جو ہیں یونیورسٹی ہیں یا جو کولجیز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کو ڈسپلیل کریں اور جلد آز جلد کریں لیکن اس نوٹیلکیشن کہہ دیا گیا ہے کہ ہم اپنے ایم بی بی آس سیشن دوہزر بائی تیز جو ہیں پابلک سیٹر یونیورسٹی کالجیز جو ہیں یہ لسٹیں پوسٹ پونڈ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ بتا رہی ہے کہ جو ڈیٹا ہے وہ انیلسز نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ پہلے نوٹیفکیشن میں کہہ دیا گیا ہے کوئی انیلسز کریں اور اپلوڈ کریں لیکن انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم اس کو پوسٹ پونڈ کریں گے اور ڈیو ٹو ڈیلے ہونے کی وجہ کیا ہے اس لیے کیونکہ ان کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سارے کا سارا ویریفکیشن نہیں ہو سکتی ان کی اور ان کو فینلائز نہیں کر سکے ہم اور وہ کوئی بھی چیز ہے پروسیس جو ہے وہ جاری ہے جیسے ہی وہ ہوگا تو پھر ہم جو ہے اس کو اپلوڈ کریں گے یعنی کہ لسٹیں لگائیں گے تو اس سے پہلے یو ایچ ایس نے لگائی تھی اور اب ان کی طرف سے بھی آگیا ہے نوٹیفکیشن تو اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ لسٹیں لیٹ ہوں اب کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے یہ تو بعد میں پتا چلے گا لیکن لسٹیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اس لیے یہ ہے اس میں کوئی دھوکہ دہی تو نہیں ہوگی لیکن البتہ یہ ہے کہ لسٹیں لیٹ کر دی گئی ہیں تو اس لیے آپ کو انتظار کریں اور بچوں کو ہر سال یہ ایم ڈی کیٹ کو خصوصا یہ ہوتا ہے تو اس سال بھی جو آپ کے سینئر ہیں وہ بھی یہ سار کو جھیل چکے ہیں تو اس سال آپ بھی یہ جھیلیں اور لسٹیں جو ہیں وہ آپ کی انشاءاللہ جلدی لگ جائیں گی اور اگر آپ کا اس میں کرائٹیریا میں پورا اتر ہے نام آ بھی رہا ہے آپ کا بن رہا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کا نام بھی آ جائے گا تو ڈی ایو ایچ ایس کی طرف سے بھی آ چکا ہے اور پی ایم سی جہنے کے جو یو ایچ ایس لاہور ہے اس کی طرف سے بھی آ چکا ہے تو اب دیکھتے ہیں کب لسٹیں لگتی ہیں جیسے ہی لسٹیں لگے گی انشاءاللہ اس چینل کے ذریعے آپ کو بتا بھی دیا جائے گا اور فوراں لسٹوں کے پندرہ منٹ کے اندر اندر